نمسکار میں ہوں آچار جیدیب مطروں 29 ستمبر 2019 سے اس بار سردی نوراتر پرارم ہو رہے ہیں آج ہم آپ کو کلس استھاپن کا صبح مہورت بتانے جا رہے ہیں اور کلس استھاپن کا صحیح طریقہ اور کلس استھاپن سے جڑے کچھ ویسیس نیموں کے بارے میں بتائیں گے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہندو دھرم میں نوراتر کا بہت بڑا مہتو ہوتا ہے نوراتروں میں ماتا کے بھکت انہیں پرسند کرنے کے لیے نو الگ الگ سوروپوں کی پوجہ ارچنا کرنے کے ساتھ اپواس بھی رکھتے ہیں نوراتر کے پہلے دن گھر میں کلس استھاپن کی جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کلس استھاپن کرنے کے کچھ خاص نیم اور شب مہورت بھی ہوتے ہیں جس میں پوجہ کرنے سے آپ ماتا رانی کو جھٹ سے پرسند کر سکتے ہیں تو آئیے جانیں سب سے پہلے کلس استھاپن کا سب مہورت ویسے تو پرتیپتہ 28 ستمبر 2019 کی راتری میں آ جانے کے کارند 29 ستمبر 2019 کی راتری 8 بج کر 13 منٹ تک پرتیپتہ ہونے سے کلس استھاپن دیوی کا آواہن نوراتر پوجن آدھی کاری کر شکتے ہیں لیکن اس پورے سمیں میں کلس استھاپن کے لیے پرتیپتہ 7 بج کر 45 منٹ سے شروع ہو کر 12 بج کر 10 منٹ تک صبح ہوگا تثہ 12 بج کر 11 منٹ سے 1 بج کر 41 منٹ تک کال کی چوگڑیا ہونے کے کارند اشب مانا گیا ہے تثہ 1 بج کر 42 منٹ سے لے کر 3 بج کر 10 منٹ تک کلس استھاپن کا سمیں شک مانا گیا ہے اتہ 9 بج کر 13 منٹ سے 10 بج کر 12 منٹ تک چندرمہ کی ہورہ آنے سے یہ سمیں اتی اتتم ہو گیا ہے اب آپ کو بتائیں گے کلس استھاپن کا صحیح طریقہ نوراتر کے پہلے دن گھٹ استھاپن کی جاتی ہے اسے ہی کلس استھاپن بھی کہا جاتا ہے کلس استھاپنا کرنے کے لیے بیقتی کو ندی کی ریت کا اپیوگ کرنا چاہیے اس ریت میں جو ڈالنے کے بعد کلس میں گنگا جل لونگ الائچی پان سپاری رولی کلاوہ چندن اکشت حلدی روپیہ پشپ آدھے ڈالیں اوم بھومی نمہ کہتے ہوئے کلس کو ساتھ اناج کے ساتھ ریت کے اوپر استھاپت کر دیں کلس کی جگہ پر 9 دن تک اکھنڈ دیب بھی جلا سکتے ہیں کلس استھاپن سے جڑے ان خاص نیموں کی بلکل اندیک ہی نہ کریں کلس استھاپن ہمیشہ سو مورت میں ہی کریں کبھی بھی کلس کا مو کھلا نہ رکھیں اگر آپ کلس کو کسی ڈھککن سے ڈھک رہے ہیں تو اس ڈھککن پر چاول بھی بھر دیں اس کے بعد اس کے بیچوں بیچ ایک ناریل اس پرکار رکھیں پوجہ کرنے کے بعد ماں کو دونوں سمیں لونگ اور بتاسے کا بھوگ لگائیں ماں کو لال فول بیہد پری ہے لیکن بھول کر بھی ماتہ رانی کو آکھ مدار دوب اور طل سے بلکل نہ چڑھائیں کلس استھاپن میں اس بات کا بشیش دھیان رکھیں کہ کلس کو اردھ مکھی اردھات کلس کا مہوں اوپر کی طرف کر کے کبھی نہ رکھیں اور کلس کو سممکھی اپنے سممک کر کے بھی نہ رکھیں کلس کا مکھ ہمیں سامپور کی طرف رکھیں یہ کلس استھاپن میں آپ بشیش دھیان رکھیں تو یہ تھی جانکاری کلس استھاپن کے سممہورد صحیح ودھی اور نیموں کے بارے میں آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنے باگ